اتخاذی دور میں 93 فیصد زمنی گرانڈز آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاق ہونے کا انکشاف سامنے آیا آڈیٹر جنرل نے مالی سال 2022-23 کی 93 فیصد زمنی گرانڈز کو خلاف زابطہ قرار دے دیا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آڈیٹ ریپورٹ 2023-24 میں تفصیلات سامنے آ گئی ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ مالی سال 2022-23 میں 93 فیصد زمنی گرانڈز کو پارلیمنٹ نے منصور ہی نکی کیا ریپورٹ کے مطابق مالی سال 2023 میں وفاقی حکومت نے 8 ارب 67 کروڑ روپے اور 82 لاکھ روپے کی زمنی گرانڈز منظور کی تھی ان میں 8 ارب 4 کروڑ 94 لاکھ روپے کی زمنی گرانڈز کی پارلیمنٹ سے منظوری نہیں لی گئی ہے قومی اسمبلی میں پیشنا کرنے والی زمنی گرانڈز خلاف زابطہ کے آڈیٹر جنرل ریپورٹ کے مطابق آڈیٹر جنرل کی آئین کے مطابق زمنی گرانڈز کو اسی مالی سال قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی سپارش کی گئی آڈیٹر جنرل کی قومی اسمبلی میں زمنی گرانڈز پیش کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کی بھی سپارش کی گئی ہے